السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسولِهِ الكریم جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے جامعہ انواریہ حدراباد باب العلم انواریہ جو کشنل سوسائیٹی کی جانب سے تحاوی شریف کی درس کا سلسلہ جاری ہے آج ہم اپنے سبق کو ایک نئے باب سے شروع کرتے ہیں باب کا عنوان ہے باب المسحی علی الخفینی کم وقتہو للمقیمی والمسافری یعنی مسح علی الخفین موضوع پر مسح کرنے کے سلسلے میں مقیم اور مسافر کے لیے کتنی مدت ہے دونوں کی ایک ہی مدت ہے یا الگ الگ مدتیں ہیں اس باب سے متعلق قابل غور جو مسائل ہیں وہ پہلے سن لیجئے صاحبِ کتاب نے صرف ایک مسئلے پر کلام کیا ہے کہ مقیم اور مسافر کے لیے مسح کی مدت کیا ہے لیکن اس باب کے تحت کچھ مسئل اور بھی آتے ہیں ان کو میں زمنی طور پر یہاں عرض کر دیتا ہوں باب کا آغاز کرنے سے پہلے پہلی چیز تو ہے جوازِ مسح کے بارے میں مسح جائز ہے یا نہیں ہے امامِ عاظمِ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اہلِ سنت و جماعت کی جو علامتِ منقول ہیں ان میں سے ایک علامت ہے المسح على الخفین یعنی مسح على الخفین کے جواز کو ماننا اور اس کو جائز قرار دینا یہ اہلِ سنت والجماعت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے تو ایک چیز تو یہ ہے کہ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے یا نہیں ہے اس سلسلے میں ایک مذہب ہے شیعہ کا اور خوارج کا ان کے نزدیک موضوع پر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہے مطلقاً مسح على الخفین کے ہاں ناجائز ہے دوسرا قول ملتا ہے امام مالک امام مالک کا ایک قول امام مالک کے قول کے مطابق مسح على الخفین صرف مسافر کے لیے جائز ہے مقیم کے لیے نہیں ہے اور تیسرا قول ہے احناف شوافے حنابلہ اور جمہور فقہ و محدثین اور امام مالک کے دوسرا قول ہے یعنی احناف شوافے اور حنابلہ اور اس کے علاوہ امام مالک کا جو دوسرا قول ہے وہ بھی یہی ہے کہ مسح على الخفین مقیم اور مسافر دونوں کے لیے جائز ہے اور یہ بات قابل توجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اہل سنت و جماعت کی جو شرائط ہیں ان میں سے مسح على الخفین بھی شامل ہیں چار شرطیں امام اعظم نے اہل سنت کی چار علامتیں بیان کی تھی تفضیل الشیخین حب الخنطین یعنی شیخین کو فضیلت دینا امام صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو سارے صحابہ پر فوقیت دینا حب الخنطین حضور کی دونوں دامادوں سے محبت کرنا حضرت علی حضرت عثمان غنی اور مسح على الخفین کو جائز سمجھنا اور چوتھی چیز ہے نبی زتمر کو حلال سمجھنا تو یہ چار چیزیں جیسے کہ بدائے و سنائے میں اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اہل سنت و جماعت کی یہ چار شرائط ذکر کیے ہیں گوئے یہ علامتیں ہیں تو مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو مسح على الخفین کے بارے میں چاروں اہمہ جواز کے قائل ہیں شیعہ میں اکمامیہ فرقہ ہے اور خوارج یہ اس کو ناجائز سمجھتے ہیں یہ ایک چیز ہے اب اس کے دلائل اپنے مقام پر مذکور ہیں دوسرا مسئلہ ہے کہ مسح على الخفین کی حد کیا ہے یہ دوسرا مسئلہ ہے اس سلسلے میں اسی مسئلے کو صاحب کتاب نے اپنی کہنا چاہیے کتاب میں بیان کیا ہے لیکن اس سے ملتا جتا ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ مسح کی ایک تو یہ ہے کہ مقیم مسافر کے لئے مقدار کتنی ہے تین دن ہے یا ایک دن ہے دوسرا یہ ہے مسا کرنے کی حد کتنی ہے یعنی کتنے حصے پر موزے کے کتنے حصے پر مسا کیا جائے گا یہ مسئلہ یہاں بتانا تو اس کو تحدیز سے تعبیر کیا جاتا ہے اس سلسلے میں چار قول نقل کیے گئے ہیں امام شافعی امام مالک کے نزدی موزے کے اوپر کے حصے پر مسا کرنا باجب ہے اور نیچے والے حصے پر مسا کرنا یہ مستحب ہے اور ایک قول ابن نافع مالکی کا ہے کہ ان کے ہاں موزے کے اوپر اور موزے کے نیچے دونوں حصوں پر مسا کرنا باجب ہے اور ایک اور قول ہے یہ بھی جو ہے ایم اربا میں سے نہیں ہے امام اشحب ان کے نزدیق جو ہے موزے کے اوپر اور موزے کے نیچے کسی پر بھی اگر مسا کر دیا جائے تو ادا ہو جائے گا تو اس میں دو قول جو تھے یہ غیر معروف تھے چوتھا قول امام آزم امام احمد بن حنبل اور ان کے علاوہ دعو الزہری کا بھی یہی مذہب ہے کہ موزے کے اوپر والے حصے پر مسا کرنا جائز ہے اور اسفل پر یعنی نیچے والے حصے پر جائز نہیں ہے یہ تو ہو گیا دو مسئلے ہو گئی اب تیسرے مسئلے کو دیکھئے موزے کا مسا کرنے کا محل اس کا مقام کیا ہے امام آزم امام مالک امام شافعی ان تینوں حضرات کے نزدیک موزے پر مسا کرنا جائز ہے جوربین پر مسا کرنا جائز نہیں ہے یعنی جو پیتابے ہوتے ہیں ان کا یہ حکم نہیں ہے امام ابی یوسف کے نزدیک امام محمد صفیان سوری وغیرہ کے نزدیک موزے اور جوربین دونوں پر مسا کرنا جائز ہے بشرت ہے کہ جوربین جو ہیں سخین ہوں یعنی موٹے ہوں اور یہ تین قول ہو گئے دو قول ہوئے کس کے معلے میں محل مسا کے بارے میں اب چوتھا مسئلہ ہے موزے کی قیفیت کیا ہونا چاہیے اس کی شرط کیا ہے اس سلسلے میں چار اقوال ہیں پہلا قول امام مالک کا ہے ان کے نزدیک خرقی یسیر ماف ہے یعنی تھوڑی بہت پھٹن ہے اگر موزے کے اندر تو وہ ماف ہے اور زیادہ پھٹن ہو تو اس پر مسا کرنا جائز نہیں اسی طریقے سے قلیل و کثیر کی مقدار بھی متعین نہیں ہے یہ مام مالک کا قول تھا دوسرا قول سفیان سوری سے مروی ہے جب تک موزے کا نام باقی ہو تو اس پر مسا کرنا جائز ہے یعنی کتنی زیادہ پھٹن ہو اس کے اندر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگر اس پر موزے کا لفظ بولا جاتا ہے تو پھر اس پر مسا کرنا بھی جائز ہے یہ دو قول ہو گئے ہیں تیسرا قول امام عاظم ابو حنیفہ کا ہے تین انگلیوں کی مقدار اگر پھٹن ہے تو جائز ہے اور اس سے زیادہ ہے تو پھر مسا کرنا جائز نہیں ہے چوتر قول امام شافعی کا وہ کہتے ہیں کہ اگر موزے کے سامنے والے حصے میں اگر پھٹن ہو تو تین انگلی کی مقدار ہو اس حد تک معاف ہے اس سے زیادہ معاف نہیں اور اگر موزے کے پیچھے کے حصے میں پھٹن ہو تو پھر علی الاطلاق چاہے کتنا ہی پھٹا ہوا ہو موزے پر مسا کرنا جائز ہے یہ چار مسئلے ہو گئے پہلا مسئلہ کیا تھا موزے کے جوازے مساہ علی الخفین کے جواز ادم جواز کا دوسرا مسئلہ تھا مساہ کی تحدید اور تیسرا مسئلہ تھا موزے مسئلہ کا محل اور چوتھا مسئلہ موزے کی صفت اب پانچوہ مسئلہ موزہ پہننے کی شرط یعنی جب آپ وہ کتابیں پڑھیں گے فقہ کی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جس شخص کو موزے پر مساہ کرنے کا ارادہ ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ اس نے جو ہے تحارت کے اوپر موزے کو پہنا ہو یعنی وضو کر کے پیر دھو کے موزے کو پہنا ہو اس کے بعد اگر وضو ٹوٹا ہے تو باقی آدھا کو دھولے گا اور موزے پر مسا کرے گا تو اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ بل اجماع شرط یہ ہے کہ موزہ بھی پاک ہو اور پاکی پر ہی پہنا ہو موزہ خود بھی پاک ہو اور انسان بھی باوضو ہو اور چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ موزے کو توڑنے موزے پر جو مسا کیا جاتا ہے اس مسیح کے نواقذ کیا ہیں اسے وضو کے نواقذ ہوتے ہیں غصل کے نواقذ ہوتے ہیں اسی طریقے سے موزے پر مسیح کے نواقذ کیا ہیں یعنی وہ کیا چیزیں ہیں جن سے مسا علی الخفین یہ ٹوٹ جاتا ہے مقدار آنے سے پہلے یعنی مدت ہونے سے پہلے تو اس سلسلے میں یہ فرماتے ہیں ہمارے فقہ کہ جو چیز ناقذِ وضو ہے وہ چیز ناقذِ مسا بھی ہے یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اس سے موزوں پر مسا بھی ٹوٹ جائے گا لیکن موزوں کا مسا توڑنے والی ایک چیز اور ہے کہ پیروں کا موزیں سے باہر نکل جانا یا نکال لینا یہ بھی ناقذِ مسا ہے اس سلسلے میں دو قول آتے ہیں ایک ایمہ عربہ اور جمہورِ فقہ کا وہ یہ ہے کہ اگر تہارت پر موزے نکل جائیں تو صرف پیر دھو کر موزہ پہل لینا کافی ہے وضو کی ضرورت نہیں ہے اور اگر حدث پر نکل جائیں موزے تو پھر وضو کی ضرورت ہے دوسرا قول امام عبد الرحمن ابن عبی لیلہ کا ہے اور دعو زہری وغیرہ کا ہے کہ موزے کے نکل جانے کی وجہ سے تہارت نہیں چوٹتی ہے لہذا اگر تہارت پر موزہ نکل جائے تو پیر دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے بغیر دھولے موزہ پہن کر مسہ کرنا ان کے ہاں جائز ہے یہ چھے مسائل ذکر کیے گئے اب ساتھوہ مسئلہ ہے جو امام تہاوی نے جس کو زیر بحث لیا ہے اس مسئلے کی وضاحت سننے لیے مسئلہ یہ ہے کہ موزے پر مسیح کرنے کی مدد کتنی ہے امام مالک لیس بن سعد امام اعوزائی امام شافعی امام شافعی کی ایک قول کے مطابق مساء علی الخفین کی کوئی مدد متعید نہیں ہے ایک مرتبہ موزہ پہن کر جب تک چاہے مساء کر سکتے تو یہاں پر امام شافعی کا دراصل ایک قول ہے بنیانی طور پر یہ مذہب جو ہے امام مالک کا ہے کہ مساء علی الخفین کی کوئی مدد نہیں ہے جب تک چاہے موزوں پر مساء کر سکتا ہے یہ پہلا مذہب ہے صاحب کتاب نے فضہب قومن کا مصداق انہی حضرات کو بنایا ہے اس میں بنیادی طور پر جو فریق ہیں وہ امام مالک ہیں کیونکہ لیس بن سعد ہیں یہ امام عوزائی ہیں ان کے مذہب کو رواج نہیں ملا جس طریقے سے یہ امام اربا کے مذہب کو رواج ملا ہے اور دوسرا مذہب ہے اس میں امام ابو حنیفہ کا اور امام شافعی کا بھی ایک قول ہے اس کے علاوے امام احمد بن حنبل ہیں اور جمہور فقہ اکرام ان کے نزدیک مسافر کے لیے تین دن تین رات اور مقیم کے لیے ایک دن ایک رات مساء کرنا جائز ہے اس سے زیادہ جائز نہیں ہے وَخَالَفَهُمْ فِي دَارِكَ آخَرُونَ سے یہی لوگ مراد ہوں گے تو مساءل الخفین کی مدت کے اندر جو اختلاف ہے اسی اختلاف کو صاحبِ کتاب نے یہاں پر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے اور مذہبِ مرجوح پر رد کیا ہے مذہبِ راجے کی تائیب پیش کی ہے اس میں بنیادی طور پر امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ مساءل الخفین کی کوئی مدت نہیں ایک مرتبہ موزے پہن لیے اور جب تک چاہے اس پر مساء کر سکتا ہے دوسرا مذہب ہے امامِ آزم ابو حنیفہ کا امامِ شافعی کا امامِ احمد بن حنبل کا انہین ایمہِ سلاسہ کا مذہب یہ ہے کہ مقیم کے لیے اور مسافر کے لیے بازابتہ مدت مقرر کی گئی ہے مقیم کے لیے ایک دن ایک رات اور مسافر کے لیے تین دن تین رات تک اجازت ہے کہ وہ موزوں پر مساء کر سکتا یعنی اس دوران اگر اس کا وضوح ٹوٹتا ہے تو پھر پیر نکال کے دھونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف موزے پر مساء کر لے گا یہ مقدمے کے طور پر چند باتیں خدمت میں حاضر کر دی گئیں اب کتاب کو دیکھئے باب المسحی علی الخفین کم وقتہو للمقیمی والمسافری مساء علی الخفین کا باب کہ اس کا وقت مقیم اور مسافر کے لیے کتنا ہے سب سے پہلے امام تحاوی نے فریق اول کی طرف سے تین دلیلیں پیش کی ہیں میں پہلے ان دلیلوں کا خلاصہ ارز کر دوں پہلی روایت ہے عبی بن عمارہ کی یہ فریق اول کی طرف سے پہلی روایت ہے اس میں دو طریقے سے یہ راب پڑا گیا ہے عبی بن عمارہ اور عبی بن عمارہ عین پہ زبر اور مین پہ تشتید عبی بن عمارہ ہمارے سامنے جو نسخہ ہے تو چونکہ اس سے یہ تینی ہو سکتا کہ یہ عمارہ ہے یا عمارہ ہے لیکن ہاشیے کی طرف دیکھا جائے تو اس کے دو تلفز بیان کیے گئے ہیں عبی بن عمارہ اور عبی بن عمارہ دیکھئے پہلی روایت تو عبی بن عمارہ کی ہے اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز ادا کی ہے انہوں نے حضور سے پوچھا ام سحو علی الخفین کہ میں موزوں پر مساہ کر سکتا ہوں تو آپ نے فرمایا ہاں تو انہوں نے پوچھا یومن یا رسول اللہ کیا ایک دن کرنا ہے آپ نے فرمایا نعم ہاں پھر انہوں نے پوچھا یومن تو آپ نے پھر فرمایا یومن ہاں دو دن بھی کر سکتے ہیں پھر انہوں نے پوچھا تین دن تو حضور نے فرمایا ہاں تین دن حتی بلغ سبان یہاں تک کہ سات دن تک معاملہ پہنچ گیا ثمہ قال امسح ما بدالک پھر حضور نے اخیر میں ارشاد فرمایا تم جتنے دن چاہو مساہ کر سکتے ہو یہ عبی بن عمارہ کی روایت ہے یہ مرفوع روایت ہے اور اس میں واضح ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پر مساہ کرنے کی کوئی مدت مقرر نہیں کی ہے لہٰذا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مساہ علی الخفین کی مدت مقرر نہیں کی جائے گی یہ پہلی دلیل تھی اب دوسری حدیث کو دیکھ لی دیئے اب اسی حدیث کی یعنی عبی بن عمارہ کی جو اوپر حدیث آئی اس کی روایت ہے اس کی دوسری سند ہے تیسری سند ہے تو ان تین سندوں کے ذریعے صاحب کتاب نے فریق اول کے مذہب کو بیان کیا ہے تو سند کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ تین حدیثوں ہوتی ہیں لیکن مضمون کے اعتبار سے دیکھیں تو چونکہ یہ ایک ہی حدیث ہے اس لیے اس کو ایک دلیل تسلیم کیا جائے ایک دلیل تو یہ ہے کہ حضرت عبی بن عمارہ کی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مساہ کرنے کی کوئی مدت مقرر نہیں کی ہے اچھا اور ایک دلیل اور ہے فریق اول کی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور اس کو صاحب کتاب نے یہاں سے بیان کیا ہے وَقَدْ شَدَّ ذَارِكَ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ اَيْدًا فضا کرو یہ دوسری دلیلیں فریق اول کی پہلے میں دلیل کا خلاصہ ارز کر دوں عقبہ بن عامر کہ یہ واقعہ ہے حضرت عقبہ بن عامر وہ خود فرماتے ہیں کہ عہد فاروقی میں فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں ملک شام سے انہوں نے مدینہ کا سفر کیا اور جمعہ کے دن شام کو روانہ ہو کر دوسرے جمعہ کو مدینہ منورہ پہنچے اور وہ اس میں فرماتے ہیں کہ میرے پیروں میں وَعْلِيَّ خُفَّانِ جُرْ مُقَانِيَّانِ کہ میرے دونوں پیروں میں جُرْ مُقَانِ موزے تھے تو حضرت عمر نے عقبہ بن عامر سے عقبہ بن عامر کہتے ہیں حضرت عمر نے مجھ سے معلوم کیا پوچھا کہ یہ دونوں موزے کب پہنے ہیں تو میں نے جواب دیا گذشتہ جمعہ کو پہنے تھے یعنی لبستہما یوم الجمع وَحَذِهِ الجمع گذشتہ جمع پہنے تھے اور اس جمعہ تک نہیں نکالے فَقَالَ لِي أَسَبْتَ السُنَّةً تو حضرت عمر نے مجھ سے فرمایا کہ تم نے سنت پر عمل کیا ہے اب انہوں نے آٹھ دن تک گذشتہ جمعہ سے یہ جمعہ تک آٹھ دن تک موزے پہنے رہے حضرت عمر نے ان کے اس عمل کو سنت قرار دیا تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک دن یا ایک رات یا مسافر کے لئے تین دن تین رات کی مدد جو مقرر کی گئی ہے یہ غلط ہے کیونکہ حضرت عمر نے تین دن سے زیادہ مدد پر مساح کرنے کو سنت کہا ہے اور سنت صرف حضور کی ہی ہو سکتی ہے یہ دو دلدہ دلیلوں ہو گئے اب تیسری دلیل بھی دیکھ لیجئے اس کے بعد ہم ان تینوں دلیلوں کا ترجمہ کریں گے پھر اس کا جواب دیں گے تیسری دلیل یہ ہے وہ حضرت خزمہ کی روایت اب یہاں پر حضرت عقبہ بن عامر کی روایت ذکری کی گئی پھر اس کے بعد اس کی مختلف سنتیں ذکری کی گئیں ٹھیک ہے تیسری درجہ میں دلیل دی گئی ہے وہ حضرت خزمہ کی روایت ہے وہ روایت کیا ہے میں اس کا خلاصہ حرص کر دیتا ہوں وہ کہتے ہیں حضرت خزمہ رب کہتے ہیں کہ اگر ہم تین دن اور تین راتوں سے زیادہ حضور سے مسح کرنے کی اجازت مانگتے تو حضور ہمیں ضرور اجازت عطا فرماتے حضرت خزمہ کے الفاظ اس طرح ہیں لَوِسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا یعنی اگر ہم حضور سے تین دن سے زیادہ مسح کرنے کی اجازت طلب کرتے تو حضور ہمیں ضرور اجازت دے دیتے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تین دن سے زائد بھی مسح کرنا جائز ہے یہ تین دلیلے ہو گئیں فریق اول کی طرف سے ابو ان کا ترجمہ کر لیجئے فریق اول کے دلائل کا اس کے بعد پھر ان کے جوابات دیں گے دیکھئے گتا پہلی حدیث حدثنا ابن ابي دابودا قال حدثنا ابن ابي مریم قال اخبرنا یحی بن اییوب قال حدثني عبد الرحمن بن رزین ان محمد بن یزید بن ابي زیاد ان عبادت بن نسی ان ابي بن عمارتا یہ گویا کہ ان کے بارے میں وضاحت کر رہے ہیں کہ ابی بن عمارہ وہ شخص ہیں جنہوں نے حدود صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کی ہے یعنی اولین مسلمانوں میں سے ہیں گویا کہ انہو قال انہوں نے کہا ابی نے یا رسول اللہ ام سہو علی الخفین کیا میں موضوع پر مسا کروں قال نعم حضور نے فرمایا ہاں قال یومن یا رسول اللہ تو گویا اس کے بعد انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ کیا ایک دن فرمایا نعم ہاں ایک دن و یومین اور دو دن قال و یومین یا رسول اللہ ارز کیا رسول اللہ کیا دو دن قال نعم و ثلاثا آپ نے فرمایا ہاں بلکہ تین دن قال و ثلاثا یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیا تین دن آپ نے فرمایا ہاں حتی بلغ سبعان یہاں تک کہ سات دن تک حضور ان کو اجازت دیتے رہے ثم قال پھر آپ نے فرمایا امسح ما بد علک جب تک ہو سکے مسح کرتے رہو اس حدیث پاک سے گویا کہ یہ ثابت ہوا کہ موضوع پر مسح کرنے کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے جو اس قیفیت سے دوچار ہے اس کی مرضی پر منحصر ہے یہ عبی بن عمارہ کی حدیث جتنی سندوں سے آئی ہے ان سدوں کو نیچے صاحب کتاب ذکر کر رہے ہیں دوسری سند اس کی دیکھئے حدثنا ابن عبی دابود قال حدثنا سعید بن قفیر قال اخبرنا یحی بن ایوب عن عبد الرحمن بن رزید انہو اخبره عن محمد بن یزید عن ایوب بن قطن عن عبادت عن عبی بن عمارت رضی اللہ تعالی عن قال وکان من من صلیم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبلتین عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ یہ بھی اوپر والی حدیث کی دوسری سند ہے اور ایک سند دیکھئے اس کی حدثنا روح بن الفرح فرج قال حدثنا ابن عفیر قال حدثنا یحی بن ایوب عن عبد الرحمن بن لزید عن محمد بن یزید بن ابی زیاد عن عیوب بن قطن عن عبادت عن عبی بن عمارت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ یہ تین سندوں کے ساتھ صحبہ کتاب نے عبی بن عمارہ کی حدیث کو یہاں ذکر کر دیا اب امام تحابی فرماتے ہیں فذهب قوم الہاد فقہ کی ایک جماعت اسی طرح گئی ہے ٹھیک ہے فقالو اور انہوں نے کہا ہے کہ لا توقید للمسحی علی الخفین فی السفری ولا فی الحضری یعنی مسح علی الخفین کیلئے کوئی مدت نہیں ہے نہ حالت سفر میں نہ حالت حضر میں یعنی مقیم اور مسافر کوئی بھی ہوں ان کے لئے موزوں پر مسح کرنے کی کوئی مدت شرعن مقرر نہیں کیا گئی ہے اس حدیث کی بنیاد پر فریق اول نے یہ مذہب بیان کیا ہے قارو اب یہاں سے ان کی دوسری دلیل بیان فرما رہے ہیں فریق اول کی قارو انہوں نے کہا ہے یعنی فریق اول نے جو مسح علی الخفین کے لئے کوئی توقیت نہیں مانتے ہیں وَقَدْ شَدَّ ذَلِكَ مَا رُوِيَا اَنُعْمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ اَيْذَنُ اور اس بات کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مر بھی ہے فضا کرو اور اس سلسلے میں انہوں نے فاروق اعظم کی اس روایت کو یہاں ذکر کیا ہے اب اس روایت کو پڑھ لیں دیئے مَا حَدَّثْنَا سُلیمَانُ بِنُ شُعِيبٍ قَالَ حَدَّثْنَا بِشُرُ بِنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثْنَا مُوسَ بِنُ عَلِيٍ اَنْ أَبِيهِ اَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَامِرِ یہ عقبہ بن عامر ہے یہ ان کی روایت یہ کہتے ہیں قَالَ اِتَّرْتُ مِنَ الشَّامِ الَا عُمَرَ بِنِ الخطَّابِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں میں ملک شام سے فاروق عاظم کے دربار میں حاضر ہوا میں نکلا اور فَخَرَشْتُ مِنَ الشَّامِ اَوْمَلْ جُمْعَةِ میں شام سے جمعہ کے دن نکلا ملک شام سے وَدَخَلْتُ الْمَدِينَةَ اَوْمَلْ جُمْعَةِ اور دوسرے جمعے کو مدینہ منورہ میں پہنچا فَدَخَلْتُ عَلَى عُمَرَةَ وَعَلَيَّ خُفَّانِ جُرْمَقَانِيَّانِ اور میں حضرت عمر کے دربار میں داخل ہوا اس حال میں کہ میرے دونوں پیروں پر جرمقانی موزے تھے فَقَالَ لِي تو انہوں نے مجھ سے فرمایا مَتَعَهَدُكَ يَا عُقْبَتُ بِخَلِعِ خُفَّعِكَ یعنی اے عقبہ تمہیں موزے اتارے ہوئے کتنے دن ہو گئے فَقُلْتُ تم میں نے ارض کیا کہ لَبِسْتُ هُمَا يُو مَلْ جُمْعَةِ میں نے ان کو گزشتہ جمع پہنا تھا وَحَادِهِ الجمع اور اس دمیے تک میں ان کو پہنے ہوئے ہوں فَقَالَ لِي تو عقبہ بن عمر کہتے ہیں حضرت عمر نے مجھ سے فرمایا اَصَبَتَ السُنَّتَ تم نے سنت کو پا لیا اب یہ حضرت عمر فاروق کی روایت ہے اس کی ایک سنت اس کے بعد یہ تو ایک سنت ہو گئے ایک سنت کے ساتھ یہ مطن آیا پھر یہی مطن دوسری سنت کے ساتھ بھی آیا ہے اس کو بھی پڑھ لی دی اوپر جو مطن آیا ہے عقبہ بن عمر کا حضرت عمر فاروق سے اس سنت کے ساتھ بھی وہی حدیث آئی ہے اس کے بعد اس کی تیسری سنت دیکھئے حدثنا یونسو یہ تیسری سنت ہے حدثنا یونسو قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْنُ وَحَبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَمَرُ بُنُ اَمْرٌ وَإِبْنُ عَبِي لَهِعَتَا وَلَّيْثُ عَنْ زَيِّدِ بِنِ عَنْ يَزِيدِ بِنِ عَبِي حَبِيبٍ اَنَا بِدِ اللَّهِ بِنِ الحَكَمِ الْبَلَوِيِّ اَنَّهُ سَمِعَا اَنَّهُ سَمِعَا اَلِيَّ بَنَا رَبَاحِ اوپر والی جو حدیث ہم پڑے حضرت عمر فاروق کی جو روایت ہے عقبہ بن عامر کے طریق سے تو اس میں یہ تھا کہ حضرت عمر نے عقبہ بن عامر سے فرمایا عقبہ بن عامر کیا بولے کہ مجھ سے عمر فاروق نے کہا تم نے سنت کو پا لیا اور ابھی جو سند ہم پڑے اس میں یہ لکھا ہے صرف اَسَبْتَا تم نے ٹھیک کیا وَلَمْ يَقُلْ أَسْسُنَّا لیکن اس سند میں جو ہے حضرت عمر کی طرف سننا کہنے کا لفظ نہیں ہے یعنی صرف اتنا ہے اَسَبْتَا اور پہلی روایت جو ہم ذکر کرے اس میں اَسَبْتَسْسُنَّتَا ہے یہ فرق ذہن میں رہے تو یہ دو روایتیں ہو گئیں اور گویا کے دو دلیلیں ہو گئیں ایک حضرت عبی بن عمارہ کی مرفو حدیث ہے اور دوسری حدیث حضرت عمر بن خطاب کی کہ آپ نے جو ہے تین دن سے زیادہ موضوعیں پر مسح کرنے کو جائز قرار دیا اور اس کو سنت قرار دیا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ تین دن کی مدت مقرر کرنا مسافر کے لیے یا ایک دن ایک رات کی مدت مقرر کرنا مقیم کے لیے یہ مناسب نہیں ہے بلکہ حضور کی حدیث اور فاروق آزم کا عمل یہ بتاتا ہے کہ مسح علی الخفین کے لیے کوئی خاص مدت مقرر نہیں ہے یہ دو دلیلیں ذکر کی گئی ہیں اب جو ہے یہاں پر صاحب کتاب نے تفسرہ کیا ہے اور تفسرہ یہ ہے جو لوگ عدم توقید کے قائل ہیں یعنی جو مسال الخفین کے لیے مدت مقرر نہیں کرتے ہیں تو وہ حضرت عمر ابن خطاب کی حدیث سے کیسے استدلال کرتے ہیں تو انہوں نے کہا فریعت اول نے فقول عمرہ هذا لعقبت اسبت سننا تھا یعنی حضرت عمر کا عقبہ کو یہ کہنا اسبت سننا کہ تم نے سنت کو پا لیا یدلو یہ قول اس بات پر دلالت کرتا ہے انہ دارک عندہ عنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عدم توقید کا معاملہ جو حضرت عمر کہہ رہے تھے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گویا کے منصوب کر رہے تھے لینہ السننت لا تکون الا عنہ کیونکہ سنت اسی کو کہتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو تو گویا کہ حضرت عمر نے اسبت سننا کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی طریقہ ثابت ہے کہ موضوع پر مساہ کرنے کے لئے مدت مقرر نہیں ہے یہ استدلال کی کیفیت تھی فریق اول کی طرف سے حضرت عقبہ بن عامر کی روایت کے حوالے سے تو یہ ہم نے فریق اول کی دو دلیلیں یہاں پڑھ لیں ایک عبی بن عمارہ کی حدیث اور دوسری عقبہ بن عامر کی حدیث اب صاحب کتاب فرماتے ہیں وَخَالَفَهُمْ فِي دَارِكَ آخَرُونَ دوسری فقہاں نے اس مسئلے میں ان کی مخالفت کی ہے اب یہ دوسری فقہاں جو ہیں یہ کون لوگ ہیں جیسا کی شروع میں ہم نے ان مذاہب کو تفصیل سے ذکر کیا تو اس میں امام آزم ابو حنیفہ امام شافعی کا جو راجع قول ہے امام احمد بن حنبل ہے اور پہلے فریق میں امام مالک ہیں اور ان کے متبعین یہ ان کے ہمخیال تو وَخَالَفَهُمْ فِي دَارِكَ آخَرُونَ دوسری فقہاں نے اس مسئلے میں ان سے اختلاف کیا ہے فقالو اور انہوں نے یہ حکم بیان کیا ہے بَلْ يَمْسَحُ الْمُقِيمُ عَلَىٰ خُفَّهِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ بلکہ مقیم اپنے موضوں پر ایک دن ایک رات تک مسا کرنے کا مجاز ہے وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَا لِهِنَّا اور مسافر تین دن تین راتوں تک موضوں پر مسا کرنے کی رخصت رکھتا ہے اس کے لیے یہ جائز ہے یہ صرف مسلک بیان کر دیا یعنی فریقِ ثانی کا کہ مذہب کی یہاں صرف وضاحت کر دی بس ابھی دلائل ذکر نہیں کیے ہیں اب پہلے صاحبِ کتاب فریقِ اول کے دلائل کا جواب دے رہے ہیں احناف شوافے اور حنابلہ کی طرف سے دیکھئے وَقَالُو یہ دوسری والی دلیل کا جواب ہے حضرتِ فاروقِ آزم کے قول وَقَالُو اور فریقِ ثانی کے فقہ نے کہا اَمَّا مَا رَوَيْتُمُهُ عَنْ عُمَرَا مِنْ قَوْلِهِ أَصَبْتَ السُنَّا فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهُ عِنْدَهُ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آپ نے گویا کہ فریقِ اول کی جو دوسری دلیل تھی اس کا جواب پیش کیا ہے جواب کا خلاصہ پہلے سن لی تھی جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر نے اقبہ بن عمر سے کہا کہ اَصَبْتَ سُنَّا تم نے سنت کو پا لیا تو سنت کے لفظ سے آپ نے استدلال کیا کہ سنت وہی ہوتی ہے جو حضور کا طریقہ ہو حالانکہ ایسا نہیں ہے حضور کے طریقے پر بھی سنت کا اطلاق ہوتا ہے اور خلفاء راشدین کے طریقے پر بھی سنت کا اطلاق ہوتا ہے جیسا کہ عرباد بن ساریہ کی ایک روایت ہے مرفو روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخَلَفَاءِ الرَّاشدینَ الْمَهْدِيِّينَ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ سنت کا لفظ محض حضور کے عمل پر حضور کے طریقے پر نہیں بولا جاتا ہے بلکہ خلفاء راشدین کے طریقے پر بھی بولا جاتا ہے اب حضرت عمر نے جب یہ کہا اصبت السنہ تو ممکن ہے حضرت عمر نے اپنے قول کو اس حدیث کے پیش نظر سنت سے تعبیر کیا ہو کیونکہ حضور کی حدیث ہے کہ خلفاء راشدین کا جو قول ان کا جو عمل ہے اور ان کا جو قول ہے وہ بھی سنت کے دائرے میں آتا ہے تو قول صحابی کا سنت ہونا گویا کہ اس حدیث سے ثابت ہو گیا تو یہ کہنا کہ نہیں حضرت عمر نے اصبت السنہ کہہ کے سنت سے حضور کا طریقہ مراد لیا تھا یہ بات مسلم نہیں ہے یہ بات اس وقت مسلم ہوتی جبکہ سنت کا لفظ صرف حضور کے طریقے پر بولا جاتا ہوتا حالانا کہ ایسا نہیں ہے جیسے حضور کے طریقے پر سنت کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے اسی طریقے سے خلفاء راشدین کے اوپر کے طریقے پر ان کے قوال پر بھی سنت کا اطلاق کیا جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر حضرت عمر نے جو سنت کا لفظ بولا یہ اپنے قول کو گویا کہ انہوں نے سنت سے تعبیر کیا ہے ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات سعید بن مسیب ان کے قول کو دیکھئی سعید بن مسیب کی بات سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے ربیت الرائے نے سعید بن مسیب سے عورتوں کی انگلیوں کی دیت کے سلسلے میں سوال کیا کہ عورتوں کی انگلیاں اگر کوئی کار دے تو اس کی دیت کتنی ہے تو سعید بن مسیب نے جواب میں کہا کہ انہا سننہ یعنی مردوں کی انگلیوں کی دیت کی طرح ایک انگلی کی دیت دس اونٹ ہے اور بے شک یہ سنت سے ثابت ہے کون کہہ رہے ہیں سعید بن مسیب تو ربیہ نے عورتوں کی انگلیوں کی دیت کے بارے میں سوال کیا تو حضرت سعید بن مسیب نے اس کو جواب دیا جواب کیا دیا کہ جیسے مردوں کی انگلیوں کی دیت ہوتی ایسی عورتوں کی انگلیوں کی بھی دیت ہوگی اور اس کو انہوں نے سنت بتایا کہ یہ سنت سے ثابت ہے پھر خود کہا کہ سنت کا مطلب یہاں یہ ہے کہ زید بن ثابت کے قول سے ثابت ہے تو گویا سعید بن مسیب نے زید بن ثابت کے قول پر سنت کا اطلاق کیا اور ان کے قول کو سنت سے تعبیر کیا تو ہانا کہ زید بن ثابت خلفہ راشدین میں سے نہیں ہے اس کی باوجود سعید بن مسیب نے ان کے قول کو سنت سے تعبیر کیا جبکہ حدیث پاک میں اس چیز کی سراحت موجود ہے کہ خلفاء راشدین کے طریقے بھی سنت ہیں تو اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ جیسے سعید بن مسیب نے زید بن ثابت کے قول کو سنت سے تعبیر کیا تو یہاں پر حضرت عمر نے اپنی رائے کو بھی اقبہ بن عامر کے سامنے سنت سے تعبیر کیا ہے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اصبت سنت میں سنت سے مراد حضور کا ہی عمل یا حضور کا قول ہو بلکہ یہ احتمال قوی موجود ہے کہ ہاں پر حضرت عمر نے اپنی رائے کو جو ہے گویا کے سنت سے تعبیر کیا ہے دیکھیں اس کا ترجمہ کر لیجی اتنے کا وقالب اور انہوں نے کہا کنہوں نے یعنی دوسرے مذہب والوں نے فریق ثانی نے شبافِ حنابلہ اور احناف انہوں نے یہ کہا کہ اما ما رویتموہ عن عمرہ من قولہ اسبت السنہ کہ تم نے حضرت عمر سے جون کا قول اسبت السنہ روایت کیا ہے یہ سمجھ کر کہ آپ کے مذہب کی تائید ہو رہی ہے فلکس فی ذارک دلیل تو اس جملے میں اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ کام حضرت عمر کے نزدیک حضور سے مروی ہو یعنی اسبت السنہ کے ظاہری الفاظ سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے نزدیک یہ حضور کی سنت ہو لِأَنَّ السُنَّتَ قَدْ تَكُونُ مِنْهُ وَقَدْ تَكُونُ مِنْ خَلَفَاهِ کیونکہ سنت کا لفظ کبھی حضور کی عمل پر بولا جاتا ہے وَقَدْ تَكُونُ مِنْ خَلَفَاهِ اور کبھی حضور کی خلفاء کے عمل پر بھی سنت کا لفظ بولا جاتا ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا تمہارے اوپر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والے خلفاء کی سنت کی پیروی ضروری ہے اب یہ حدیث جو ہے علیکم بسنتی اس کی سند نیچے بیان فرما رہا ہے سند کیا ہے حدثنا بھی ابو امیہ قَالَ حدثنا ابو عاصم اَنْ ثَوْرِ بِنِ يَزِيدَ اَنْ خَالِدِ بِنِ مَعْدَانَ اَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بِنِ عَمَرِ السَّلَمِي اَنْ عِرْبَادِ بِنِ سَارِيَةُ عَنِ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم یہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدگین کی سنت جو سنت امام تحاوی کی ہے وہ سنت انہوں نے بیان کی تو ایک بات تو یہ کہ سنت کا اطلاق صرف حضور کی طریقے پر نہیں ہوتا ہے خلفاء الراشدین کے طریقے پر ہوتا ہے لہذا یعین ممکن ہے کہ یہاں پر حضرت عمر نے اسبت سننا سے گویا کہ اپنے قول کو تعبیر کیا اپنے عمل کو اور اپنے مسئلہ کو تعبیر کیا ہوں دوسری چیز وَقَدْ قَالَ سَعِيدُ بِنِ الْمَسَيِّبِ تِي مُسَيِّبِ لِرَبِعْتَ اور سعید بن مسیب نے ربیت الرائے سے یہ کہا کَبْ فِي أُرُوشِ أَسَابِعِ الْمَرْعَتِي عورتوں کی انگلیوں کی دیت کے سلسلے میں کیا کہاں یا ابن آخی ابن آخی یہ سنت ہے یعنی جتنی دیت مردوں کی انگلیوں کی ہوتی ہے اتنی دیت عورتوں کی انگلیوں کی ہے آپ نے کہاں یا ابن آخی یہ میرے بھتیجے اِنَّهَ السُنَّة یہ سنت ہے یعنی یہ سنت سے ثابت ہے يُرِيدُ قَوْلَ زَعِيدِ بِنِ ثَابِتِن تو سعید بن مسیب جب سنت کہہ رہتے تو اس سے مراد یہ لے رہتے کہ یہ زید بن ثابت کا قول ہے تو جیسے سعید بن مسیب نے زید بن ثابت کے قول کو سنت سے تعبیر کیا فَقَدْ يَجُوزُ تو یہ جائز ہے اَنْ يَكُونَ عُمَرُ رَأَيَا مَا قَالَ لِعُقْبَةَ وَهُوَا مِلُخْلَفَائِ رَاشِدِينَ فَسَمَّ رَأْيَهُ ذَارِكَ سُنَّةً تو این ممکن ہے کہ حضرت عمر نے جو ان کی رائے تھی اَنْ يَكُونَ عُمَرَا رَأَ مَا قَالَ لِعُقْبَةَ کہ حضرت عمر نے جو عقبہ سے کہا اس کو یہ خیال کیا کیونکہ وہ خلفائن عاشدین میں سے ہیں فَسَمَّ رَأْيَهُ ذَارِكَ سُنَّةً تو گویا حضرت عمر نے اپنی رائے کا نام سنت رکھ دیا ٹھیک ہے تو فاروق عاظم کے اس قول کا جواب یہاں ہو گیا اب ایک کہنا چاہیے پہلی جو حدیث عبی بن عمارہ کی روایت کی گئی تھی اس کا جواب ابھی باقی ہے اب یہاں پر اس کے جواب کی ضرورت ہونا ہے کہ اس کا جواب بھی دیا جانا چاہیے اب عموماً صاحب کتاب کا طریقہ کیا ہے کہ جو پہلی روایت ہے تو اس کا جواب پہلے دے دیتے ہیں پھر دوسری روایت کے دیتے ہیں لیکن یہاں پر صاحب کتاب نے امام تحاوی نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بعد والے دلیل کا جواب آپ نے پہلے دے دیا اور پہلی والی جو روایت تھی اس کا جواب اب اب آپ عطا فرمائیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں سے دیکھئے یہ گویا کہ اسی کے جواب کی ایک تمہین ہے حضرت عمر کے قول کا جواب ہو گیا اور عبی بن عمارہ کی جو مرفوع حدیث تھی اس حدیث کے حوالے سے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث پیش کی تین سندوں کے ساتھ یعنی ہم تک عبی بن عمارہ کی حدیث تین سندوں سے آئی ہے جبکہ اس حدیث کے مضمون کے خلاف اس حدیث میں واضح حکم کے خلاف ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر حدیثیں ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مقیم اور مسافر دونوں کے لیے مساح کرنے کی مدت مقرر ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی حدیث اگر ہم صحیح بھی مان لیں تو ہمارے پاس اس حدیث سے زیادہ تعداد کے اعتبار سے حدیثیں موجود ہیں اور صحت کے اعتبار سے بھی حدیثیں موجود ہیں جب ایسا تقابل کریں گے تو پھر جہاں جس طرف زیادہ حدیث ہیں اس پر عمل کیا جائے گا اور جہاں کم ہیں اس کو عمل چھوڑ دیا جائے گا اب یہاں سے گویا کہ پہلی والی روایت کا جواب دینے کی ایک تمہید ہے اب دیکھئے صحیح بھی کتاب جو ہیں گویا کہ عبی بن امارہ کی حدیث کی مقابلے میں پہلے مذہب احناف شوافے اور حنابلہ کی تعیید میں پہلے حدیثیں پیش کرتے ہیں اس کے بعد جو ہیں حضرت عبی بن امارہ کی حدیث کا جواب پیش کریں گے فرماتے کے ہیں کہ آپ نے عبی بن امارہ سے ایک حدیث ذکر کی جس میں مسح کی مدت مقرر نہیں کی گئی ہے اور حضور نے یہ فرمایا امسح ما بدلک جبکہ ہمارے پاس ایسی کثیر حدیثیں ہیں جو مرفوع حدیثیں ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مقیم اور مسافر کے لیے مسح کرنے کی مدت مقرر ہے اب وہ حدیثیں کیا ہیں جس میں مقیم اور مسافر کے لیے مسح علی الخفین کی مدت مقرر کی گئی ہے ان میں سے فَمِمَّا رُوِعَانْهُ فِي ذَلِكَ تو ان مرویات میں سے جو حضور سے منقول ہیں پہلی حدیث وہ ہے مَا حَدَّثْنَا حُسَيْنُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثْنَا الْفِرِيَابِيُّ یہ پہلی حدیث ہے گویا کہ مذہبِ راجح کی تائید میں یہ پہلی حدیث ہے قَالَ حَدَّثْنَا صُفِيَانُ ان عمر بن قیسِن ان الحکم بن اطیبتا ان القاسم بن مخیمرتا ان شریح بن حانئن ان علی قَالا حضرتِ علی سے مروی ہے حضرتِ علی نے فرمایا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ سَلَمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَادِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ یَعْنِ الْمَسْحَى لِلْخُفَّيَنِ حضرتِ علی سے مروی ہے دیکھئے آپ فرماتے ہیں کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے تین دن اور تین راتوں کی مدت اور مقیم کے لیے یوماً وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ اور مقیم کے لیے ایک دن ایک رات کی مدت مقرر کی کس کام کے لیے یعنِ الْمَسْحَى لِلْخُفَّيَنِ موزوں پر مساہ کرنے کے لیے اب یہ سریح حدیث ہے جس کو ہم عبی بن عمارہ کی حدیث کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں دوسری حدیث یہ حضرت علی کی یہ حدیث ہے اور اسی کو ایک دوسری سنت کے ساتھ یہاں ذکر کیا ہے دیکھئے حدثنا روح بن الفرجی قال حدثنا یوسف بن عدیین قال حدثنا ابو الاحباسی عن ابی اسحاق عن القاسم بن مخیمرات عن شریح شریح بن حانئن قال رئیت علی فسألتو عن المسع على الخفین یہ شریح بن حانئی نے اپنی سنت سے ذکر کیا کہ میں نے حضرت علی کو دیکھا فسألتو عن المسح على الخفین پھر میں نے ان سے مسع على الخفین کا مسئلہ پوچھا فقالا تو انہیں نے فرمایا جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم تین دن تین رات مسا کریں اور جب ہم حالت اقامت میں ہوں اپنے وطن میں ہوں تو پھر ایک دن ایک رات کی ہمیں اجازت دی گئی ہے یہ بھی حضرت علی کی روایت ہے تیسری روایت دیکھئے ربی معزن کی حدثنا ربیع المعزن قال حدثنا اسد قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبید عن الحکم بن عطیبت عن شریح بن حانئن قال اتیت عائشت شریح بن حانئن یہ کہتے ہیں کہ میں اتیت عائشت حضرت علی شاہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا فقلت یا ام المؤمنین اور میں نے ارز کیا اے ام المؤمنین ما ترین فی المسح على الخفین آپ مسح على الخفین کے بارے میں کیا فرماتی ہیں فقال ایتی علی تو حضرت عائشت نے فرمایا کہ اس کام کرو تم حضرت علی کے پاس جاؤ فَهُوَ أَعْلُمْ بِذَارِكَ مِنِّي وہ اس مسئلے کو مستزادہ جاننے والے ہیں کَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں کیونکہ عموماً موزہ جو پہنا جاتا ہے حالت سفر میں پہنا جاتا ہے اب حالت سفر میں حضرت علی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ حضرت علی اس مسئلے کو مستزادہ جاننے والے ہیں حضور کے اس عمل کو چونکہ وہ حضور کے ساتھ سفر کرتے ہیں فَسَأَلْتُهُ اب یہ شرع بن حانی کہتے ہیں فَسَأَلْتُهُ میں نے حضرت علی سے پوچھا فَقَالَ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا فرمایا حضرت علی نے فرمایا کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے امرنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ حکم دیتے تھے کہ ہم اَن لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ ایَامٍ وَثَلَاثَ لَيَانٍ کہ ہم اپنے موزوں کو تین دن اور تین رات تک نہ نکالیں موزے نہ اتاریں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ موزے کی جو مدت ہے مساہ کرنے کی مسافر کیلئے تین دن تین رات ہے حضرت علی کی حدیث یہ دونوں بلکہ تین حدیثیں یہاں ذکری کی گئیں تینوں حضرت علی کی حدیثیں تھیں اور تینوں میں حضرت علی سے سوال کرنے والے شریح بن حانی ہیں گویا کہ ایک ہی واقعہ ہے یا تو یہ کسی میں تفصیل ہے کسی میں اجمال ہے سب سے آخری جو روایت ہے اس میں زیادہ تفصیل نظر آتی ہے اور اس سے پتہ چلتا پہلے شریح بن حانی حضرت عائشہ کے پاس گئے پھر حضرت عائشہ حضرت علی کے پاس گئے حضرت علی سے پھر مسئلہ پوچھا تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے تو صاحب کتاب کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حضرت علی کی اس حدیث کو جس کو شریح بن حانی نے ذکری کیا ہے اس کو ہم عبی بن عمارہ کی حدیث کے مقاملے میں رکھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی حدیث ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مقیم کے لیے تین دن ایک دن ایک رات ہے اور مسافر کے لیے تین دن تین رات تک موضوع پر مساہ کرنے کی مدت اس سے زیادہ نہیں ہے اب یہاں پر ایک حدیث اور ہے یونس حدثنا یونسو حدثنا یونسو قال حدثنا صفیان عن منصول عن ابراہیم التیمی ان عمر بن میمون ان ابی عبداللہ الجدلی ان خزیم تبن ثابت عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خزیم بن ثابت سے وہ حدث صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں خزیم بن ثابت کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے موضوع پر مسح کرنے کی مدت تین دن تین رات مقرر فرمائی ہے اور مقیم کے لیے ایک دن ایک رات قالا راوی کہتے ہیں ولو اتنب لہ السائلو فی مسئلتہی لزادہو یعنی اگر سوال کرنے والے جس نے بھی سوال کیا کہ رسول اللہ جو ہے مسئل الخفین کی مدت کیا ہے تو جس نے بھی یہ سوال کیا تو فرماتے ہیں ولو اتنب لہ السائلو اگر سوال کرنے والا اور پوچھتا اور اس میں مبالغہ کرتا تو حضور اس مدت کو اور بڑھا دیتے ہیں ولو اتنب لہ السائلو فی مسئلتہی لزادہو اگر حضور سے سوال کرنے والا اور جو ہے اظہار آجزی کرتا اور پوچھنے کی کوشش کرتا تو حضور شفقت کرتے ہوئے اس مدت میں اضافہ فرما دیتے ہیں یہ کس کی خزیمہ بن ثابت کی حدیث ہے تو اس سے ایک بات تو یہ پتا چلی کہ مقیم اور مسافر کے لیے مسئل الخفین کی مدت مقرر ہے اور بات کا جو جملہ اس کو ابھی یہی رہنے دیجئے اس کی وضاعت ہم بات میں کریں اس جملے سے گویا کہ فریق اول کی تائید فریق اول اپنی تائید کرتا ہے تو پہلے جملے سے للمسافری ثلاثت ایامن و لیالہن و للمقیمی یوما و لیلا اس حصے کو ہم نے استدلال میں پیش کیا ہے دوسری روایت حدثنا ربیع المعزن قال حدثنا یحی بن حسان قال حدنا صفیان وجریر ان منصور فذکر بیسنا دہی مثلا وہی حدیث یہ سنت سے آئی ہے یعنی منصور نے اپنی اسحان سے اس طریقے سے اورسی روایت کو نقل کیا مگر یہ ہے انہو قال اس میں یہ الفاظ کا اضافہ ولو استزدناہ لزادنا یعنی اگر ہم اور اضافہ کا مطالبہ کرتے مسال الخفین کے بارے میں حضور تین دن تین رات مسافر کے لیے اجازت دیئے تو ہم اگر اور اضافہ کا مطالبہ کرتے تو آپ اور اضافہ فرما دیتے بڑھا دیتے تو صرف اتنے حصے کو اس روایت میں اس طریقے سے ذکر کیا گیا ہے اس کے نیچے اس کی اور ایک سنت دیکھ لیجئے یہ بھی حضرت خزیمہ والی روایت ہے لیکن اس سنت کے ساتھ یہ نہیں آیا ہے یہ الفاظ اس سنت کے اندر نہیں آیا ہے اور ایک نیچے اس کی سنت دی ہے قال حدثنا ربیع المعنذن قال حدثنا یحیاء قال حدثنا حمد بن سلمت عن حمد ان ابراہیم فذکر مثلہ بیسنادی یہ بھی اسی کی ایک سنت ہے آگے دیکھئے حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو دابود التیالیسی قال حدثنا شعبت عن الحکم و حمد ان ابراہیم فذکر بیسنادی مثلہ اس کی اور ایک سنت دی چھے حدثنا ابو بکر حدثنا ابو دابود و ابو عامر قال ان دونوں نے کہا حدثنا حشام ان حمد ان ابراہیم فذکر بیسنادی مثلہ اس کی اور ایک سنت حدثنا سلیمار من شعیب قال حدثنا الخصیب قال حدثنا حمام پھر اس کے بعد تحویل سناد ہے و حدثنا ابو ابو دابود قال حدثنا حدثنا حمام ان قطادتا ان ابی معشر ان ابراہیم ان ابی عبداللہ ان خزیمت انہو شہید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دارک حدث خزیمہ کی وہی روایت ہے کہ انہوں نے گواہی دی کہ حدث صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے اس کی اور ایک سنت جتنے سنتیں امام تحابی جتنے سنتوں سے ساتھی حدیث امام تحابی تک پہنچتی ہیں وہ تمام سنتیں آپ یہاں بیان فرما رہے ہیں حدثنا محمد بن خزیمت قال حدثنا مسلم قال حدثنا حشام ان حمد ان ابراہیم ان ابی عبداللہ ان خزیمت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ اور ایک سنت اس کی حدثنا ابن خزیمت قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبت قال اخبران الحکم وحمد ان ابراہیم بی اسنادی مثلہ یہ ہو گیا سید یہ اتنی سنادیں اس حدیث پاک کی ذکر کر دی گئیں تو حضرت خزیمہ کی حدیث کے ایک حصے سے ہم یہیں استدلال کرتے ہیں کونسا حصہ ہے کہ آپ نے حدود صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے اس حصے سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور نے مقیم اور مسافر کے لئے بازابتہ مسال الخفین کی مدت مقرر کی ہے اب آگے آئے وہ الفاظ یا پھر یہ الفاظ اس قسم کے جلموں سے فریق اول کو تعیید ملتی ہے تو اس کا ایک جواب تو ان سنتوں کے اندر آ چکا ہے وہ یہ کہ ہر سنت کے اندر یہ الفاظ موجود نہیں ہے جیسے کہ ابن مرزوق کی روایت ہے بشر بن عمر کی طریق سے پھر شعبہ کی شعبہ نے حکم سے سنا انہوں نے ابراہیم سے سنا انہوں نے ابو عبداللہ جدلی سے انہوں نے خزیمہ سے اس سند میں ولوستزدناہ لزادنا کی الفاظ نہیں آئے ہیں ابھی صرف اتنا ہی بیان کیا گیا تو یہ حدیث گویا کہ مختلف سندوں کے ساتھ اس کو ہم نے امام تحاوی نے اپنے مذہب کی تعاید میں پیش کیا ہے اس حدیث کو اب اس کے بعد کی حدیث دیکھ لیجی محدثنا ابن عبید عبودہ یہ حدیث ہے دیکھیں یہ یعنی اپنے مذہب کی تعاید میں یہ حدیثیں پیش کر رہا ہے امام تحاوی ابی اور یہ جو جملہ تھا ولوستزدناہ لزادنا اس کو ہم ابھی موقف کر دیں لیں بعد میں اس پر تفصیل سے گفتگو کریں اور اس کا جواب دیں حدیثنا ابن عبید عبودہ قال حدیثنا عبد الرحمن ابن المبارکی قال حدیثنا سعق بن حزن قال حدیثنا علی بن الحکمی عن المنحال بن عمر و عن زر بن حبیش الاسدی عن عبداللہ بن مسعود معلم امت فقہ سحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود کا شمار ہوتا ہے ان کی روایت دیکھئے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں قال کنت جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حادر تھا فجاء رجل من مراد اتنے میں قبیل مراد کا ایک شخص آیا یقال له صفوان بن عسال اور اس کو صفوان بن عسال کہتے تھے وجہا کہ یہ اس کا نام تھا فقال اور اس نے عرض کیا رسول اللہ اے اللہ کے رسول انی اسافر بین مکہ والمدینہ میں مکہ اور مدینہ کے درمیان سفر کرتا ہوں فافتنی عن المسع علی الخفین لہذا یا رسول اللہ مجھے مسع علی الخفین کے متعلق حکم فرمائیں اور وضاحت فرما دیں فقال تو حضور نے فرمایا ثلاثت ایام للمسافر ویومن و لیلہ للمقیم مسافر کے لئے تین دن تین رات اور مقیم کے لئے ایک دن ایک رات یہ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہو گئی اب تک جو روایتیں چل رہی تھیں اس سلسلے میں اس میں حضرت خزیمہ کی روایت حضرت علی کی روایت تو حضرت علی سے پہلے مذہب راجع کی تائید میں تین دن تین رات مسافر کے لئے ایک دن ایک رات مقیم کے لئے اس کی تائید میں پہری روایتیں جو آئیں حضرت علی سے دوسری قسم کی روایتیں حضرت خزیمہ بن ثابت اب تیسری روایت یہ عبداللہ بن مسعود سے آگے دیکھئے حدثنا یونس قال حدثنا صفیان عن عاصم ان ذر قال اتیتو صفوان بن عصار فقلتو یہ صفوان بن عصار یعنی ذر کہتے ہیں کہ میں نے صفوان بن عصار میں صفوان بن عصار کے پاس آیا اتیتو صفوان بن عصار میں صفوان بن عصار کے پاس آیا فقلتو اور میں نے ان سے کہا حقہ فی نفسی او فی صدری یہ رابی کا شک ہے کہ حقہ فی نفسی ہی کہا یا حقہ فی صدری کہا یعنی میں نے کہا کہ میرے دل میں یہ بات کھٹک رہی ہے کیا کہ پیشاب اور پاخینی کے بعد مسال الخفین کا کیا حکم ہے اس سلسلے میں مجھے اتمنان نہیں ہے کہ کیا حکم ہے تو میں نے کہا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کچھ سنا ہے تو صفوان بن السال بولے کہ ہاں جب ہم سفر میں ہوتے تھے یا پھر آپ نے کہا مسافرین جب ہم سفر مسافر ہوتے تھے امرنا تو حضور کی طرف سے ہمیں یہ حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنے موضوعوں کو تین دن تین رات تک نہ اتاریں مگر یہ کہ جنابت کی وجہ یعنی اس دوران اگر کوئی کسی کا غسل ٹوٹ گیا تو پھر وہ الگ چیز ہے ولیکن من غائت و بول لیکن غائت اور بول کی وجہ سے اتارنے کی ہمیں اجازت نہیں تھی یعنی پیشاب اور پخانے کی وجہ سے اتارنے کی اجازت نہیں تھی اور پیشاب پخانے کرنے کی صورت میں اس پر مساکر لیا جاتا تھا اگر جنبی ہو گیا انسان تو اس صورت میں اتارا جاتا تھا آگے کی حدیث ابن مرزوق کی ہے یہ اس کی اور ایک سند ہے یعنی کہ صفوان بن عصال کی روایت کی دوسری سند اس کے بعد ہے یہ آسم بن بہدلا نے اپنی سند سے اس روایت کو ذکر کیا ہے اب واقع دیکھئے حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عفان قال حدثنا عبدالواحر ابن زیاد قال حدثنا ابو روق عطیت ابن المحارث قال حدثنا ابو الغریف عبید اللہ ابن خلیفت عن صفوان بن عصال رضی اللہ تعالیٰ قال بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سریت یہ صفوان بن عصال کہتے ہیں کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مجھے ایک مہم پر ربانہ کیا فقالا تو فرمایا للمسافری ثلاثن وللمقیم یوم ولیڑہ کہ فرمایا مسافر کے لئے تین دن تین رات اور مقیم کے لئے ایک دن ایک رات کیا مسحن علی الخفین موضوع پر مسا کرنے کی مدد ہے تو یہ صفوان بن عصال کی روایتیں ہوئیں اس کے بعد دیکھئے اب یہاں تک کتنی روایتیں ہوگئیں حضرت علی کی اس کے بعد حضرت خزیمہ بن ثابت کی تیسرے درجے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی اور چوتھے جردے میں پھر ان کی یعنی کہ صفوان بن عصال کی روایتیں ان تمام روایتوں کا یہی خلاصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقیم اور مسافر کے لئے مسال الخفین کی مدد ویاکہ مقرر فرمادی تھی آگے کی حدیث دیکھئے یہ عبدالرحمن ابن عبی بکر اپنے والد سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح یہ روایت نقل کی جو پیچھے گزری ہے لیکن اس میں اس چیز کا اضافہ ہے کہ حضور نے یہ بھی فرمایا یعنی جبکہ تم ان وضوع کو جو ہے وضوع کے ساتھ پہنا کرو جب جو ہے مقیم اور مسافر کی مدد مقرر کی گئی ہے گویا کے تو یہ بھی اسی حدیث کی ایک سناد ہے گویا کے حدثنا سالح بن عبدالرحمن قال حدثنا سعید بن منصور قال اخبرنا حشیب قال اخبرنا داوود بن عمر الحضرمی ان بسر بن عبید اللہ الحضرمی ان ابی ادریس الخولانی قال حدثنا عوف بن مالک الاسجعی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثله فی التوقیت خاصتا یہ ایک دوسرے صحابی ہیں عوف بن مالک اسجعی یہ حدث صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایتیں قل کرتے ہیں فی التوقیتی خاصتا یعنی خاص کہنا چاہیے مدت مقرر کرنے میں البتہ انہوں نے وزادہ انہو جعل ذالک فی غزبت تبوکن یعنی عوف بن مالک اسجعی توقیت یعنی مقیم اور مسافر کے لیے مسیح کی مدت مقرر ہے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اور ان کی حدیث میں اس چیز کا اضافہ ہے انہو جعل ذالک فی غزبت تبوک ان لفظوں کا اضافہ ہے یعنی آپ نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مدت مسیح غزبت تبوک کے موقع پر مقرر فرمائی تھی اب اسی حدیث کی یعنی عوف بن مالک کی جو حدیث ہے اس کی سنادیں دیکھ لیجئے حدیثنا ربیع المؤذین قال حدیثنا یحیی بن حسان قال حدیثنا حشیم ان داود فذکر بیسنادہی مثله یہ یحیی بن حسان حشیم سے وہ داود سے اپنی سناد کے ساتھ یہ دوایت ذکر کی ہے اب یہ دو تین دوایت ہیں اس کے بعد مضمون دیکھیں گے حدیثنا ابن مرزوق قال حدیثنا مکی بن ابراہیم قال حدیثنا داود ابن یہ عروہ بن مغیرہ ہیں عروہ بن مغیرہ نے اپنے والد انہی مغیرہ سے سنا کہتے ہوئے کیا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے یعنی کسی سفر میں حضور کے ساتھ تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے ایک کنارے پر تشریف لے گئے اور میں حضور کی خدمت میں پانی لے کر حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدن ناس پر ایک شامی جبہ تھا جو لباس تھا اب گویا کہ شامی جبہ پہنے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اپنے موضوع پر مسا کیا فَكَانَتْ سُنَّةً لِلْمُصَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَعْلِهِن وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَهِن پس یہ سنت ہے یعنی آپ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ مسافر کے لیے تین دن تین رات اور مقیم کے لیے ایک دن ایک رات اس کے بعد کی حدیث بھی دیکھ لیجئے حَدَّثْنَا فَحَدٌ مقیم کے لیے ایک دن ایک رات اور مسافر کے لیے تین دن تین رات یہ حضرت علی کا قول ہے اب یہ حدیثیں یہاں تک ذکر کر دی گئیں ان حدیثوں پر غور کیجئے یہ تقریباً سنت کے اعتبار سے دیکھیں تو تیس روایتیں ہوتی ہیں ان تمام روایتوں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے موضوع پر مسح کرنے کے سلسلے میں مدت منقول ہے اور حضور نے مدت بیان فرمائی ہے ٹھیک ہے اور مقیم کے لیے ایک دن ایک رات مسافر کے لیے تین دن تین رات ان تمام روایتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے دیکھئے یہ صاحب کتاب کی عبارت یہ ہے دیکھئے یہ ہے فَهَذِهِ الْآَثَارُ قَدْ تَوَاتَرَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی حضور سے مروی یہ آثار کسرت سے آئے ہیں بِالتوقید فِي الْمَسِعَ لَلْخُفَّيْنِ مَسَعَ لَلْخُفَّيْنِ مَنْ وَقْت مقرر کرنے کے بارے میں کیا وقت للمقی للمسافر سلاسو تایامن وَلَا يَا لِهِنَّ مسافر کے لیے تین دن تین رات اور مقیم کے لیے ایک دن ایک رات فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ پس کسی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے اَنْ يُتْرَكَ مِثْلَ هَذِهِ الْآثَارِ الْمَرْوِيَّتِ متواترتِ اِلَّا مِثْلِ حَدِيثِ عُبَيِّ بِنِ عِمَارَةً ایک طرف عُبَيِّ بِنِ عِمَارَةً کی حدیث ہے اور دوسری طرف اجلہ صحابہ اکرام کی یہ تیس روایتیں ہیں جن میں کیسے کیسے صحابہ ہیں حضرت علی ہیں خزیمہ بن ثابت ہیں عبداللہ بن مسعود ہیں سلیمان کیا میں کہنا چاہیے صفوان بن عصال اور اس کے بعد اخیر میں جو ہے ایک صحابی آئے عوف بن مالک اسجعی تو کسی شخص کو یہ مناسب نہیں ہے کہ ان روایاتیں کسیرہ کو چھوڑ کر عُبَيِّ بِن عِمَارَةً کی ایک حدیث کی طرف جائیں اور رہا وہ ماملا جو عقبہ بن عامر نے حضرت عمر سے من نقل کیا تو اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے جیسا کہ وہ سلسلے میں وہاں ذکر کر دیا گیا ہے تو صحابہ کتاب نے فریق اول کی طرف سے دو قسم کی حدیثوں کو ذکر کیا تھا ایک تو عُبَيِّ بِن عِمَارَةً کی حدیث دوسری عقبہ بن عامر کی روایت حضرت عمر کے قول کو نقل کرنے کے لئے حضرت عمر کے قول کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے تو مسئلہ صرف اتنا باقی تھا عُبَيِّ بِن عِمَارَةً کی حدیث کا جواب دینا ہے تو عُبَيِّ بِن عِمَارَةً کی حدیث کے جواب میں ہم نے تیس حدیثیں یہاں پیش کر دی تو پھر انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ ان تیس حدیثوں کے مقابلے میں عُبَيِّ بِن عِمَارَةً کی حدیث کی طرف جانا یہ دانشمندی نہیں ہے لہذا یہ کہنا کہ موضوع پر مساہ کرنے کے لئے مدت مقرر نہیں ہے یہ بات غلط ہے دیکھئے فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَن يُتْرَكَ مِثْلَ هَذِي لَعَثَالِ مُتَوَاتِرَ اِلَى مِثْلِ حدیثِ عُبَيِّ بِن عِمَارَةً تو کسی کے لئے یہ ممکن نہیں ہے اور یہ مناسب بھی نہیں ہے کہ وہ ان کثیر روایات کو چھوڑے عُبَيِّ بِن عِمَارَةً کی حدیث پر عمل کرنے کی طرف یعنی عُبَيِّ بِن عِمَارَةً کی حدیث کی طرف جائے اور ان کثیر حدیثوں کو چھوڑے یہ کسی بھی جو ہے اہلِ علم کے لئے یہ مناسب نہیں ہے اب یہاں سے اس حدیث کا بازابتہ جواب دے رہے ہیں اس کا یہ تو جواب ہو گیا عُبَيِّ بِن عِمَارَةً کی حدیث کی مقابل میں تیس حدیثیں ذکر کر دی گئیں اب حضرت عمر سے عقبہ بن عامر نے جو روایت کیا تھا کہ اصبت السنہ آپ نے سنت کو پا لیا تو وہاں پر اس کا معنی بیان کر دیا سنت سمرات کیا ہے حضور کی سنت نہیں ہے بلکہ سنت سمرات حضرت عمر نے اپنے قول کو سنت سے تعبیر کیا ایک جواب تو وہاں دے دیا گیا تھا دوسرا تحقیقی جواب یہاں صاحب کتاب دے رہے ہیں یہاں سے وَأَمَّا مَحْتَجُّ بِهِ مِمَّا رَبَاهُ اُقْبَتُ عَمَارَةً یہاں سے حضرت عمر کے قول کا تحقیقی جواب صاحب کتاب دے رہے ہیں دیکھئے حضرت عمر کے قول کے جواب میں صاحب کتاب نے ایک بات تو گزشتہ ذکر کی تھی اور اس کو ان الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا تھا کہ وَقَالُوا اَمَّا مَا رَوَيْتُمُوهُ عَنْ عُمَرَا مِنْ قَوْلِهِ اَصَبَتَ السُّنَّةِ فَلَيْسَ فِي ذَارِكَ دَلِيلٌ ایک توجی تو حضرت عمر کی قول کی پیچھے گزر چکی تھی اب یہاں سے جو ہے دوسری توجی وہ یہ کہ عقبہ بن عامر کی جو روایت حضرت عمر سے منقول ہے اس کو آپ نے پیش کیا اس سلسلے میں کہ مسال الخفین کی مدد حضرت عمر کے نزدیک مقرر نہیں تھی جبکہ حضرت عمر سے کثیر تعداد میں اسی حدیثیں مروی ہیں جو اس حکم کے خلاف کو ظاہر کرتی ہیں یعنی آپ نے جو حدیث پیش کی جو قول پیش کی حضرت عمر کا جس میں مسال الخفین کی مدد بیان نہیں کی گئی ہے جبکہ حضرت عمر سے ایسی حدیثیں مروی ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عن مسال الخفین کیلئے مدد مقرر کرنے کے قائل تھے اب یہاں سے گویا کہ حضرت عمر کے قول کا دوسرا جواب پیش کیا جا رہا ہے یعنی حضرت عقبہ بن عامر کی روایت کے خلاف حضرت عمر سے فتاوے ثابت ہیں اور بہت سی روایتیں آئیں ہیں اس کی اور جن میں یہ ہے کہ حضرت عمر نے فتوہ دیا کہ مسافر کے لئے تین دن تین رات اور مقیم کے لئے ایک دن ایک رات مساح کرنا جائز اس سے زیادہ نہیں اور حضرت عمر کا یہ فتوہ بلکل واضح طریقے سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے اس لئے حضرت عمر کے فتوے کے مقابلے میں عقبہ بن عامر کی روایت میں اسبت سننا سے استدلال کرنا یہ درست نہیں ہو سکتا اب حضرت عمر کے فتوے کو صحب کتاب نے یہاں سے ذکر کرنا شروع کیا دیکھئے اس کو اب یہ حضرت عمر کا گویا کے فتوہ ہے یہ عقبہ بن عامر کی روایت کے خلاف دلیل کی طور پر پیش کیے جا رہا ہے دیکھئے قال حدثنا ربی علم و انذن قال حدثنا یحی بن حسان قال حدثنا ابو الاحباسی عن عمران بن مسلم عن سوید بن غفلت قال قلنا لنباتت الجعفی وكان اجرعنا على عمر یہ کون کہنا ہے عمران بن مسلم سوید بن غفلہ سے نقل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نباتا جعفی کو حضرت عمر سے سوال کرنے کے لئے منتخب کیا کیوں وكان اجرعنا على عمر کیونکہ یہ حضرت عمر سے سوال کرنے کے معاملے میں زیادہ جری تھے ہم لوگوں کی بنسبت ان کو اتنا تکلف نہیں ہوتا تھا اور ہم نے ان سے کہا سالوہ عن المسیع علی الخفین کہ فاروق عاظم سے مسار علی الخفین کے بارے میں پوچھو فسآلہو نباتا جعفی نے حضرت عمر سے پوچھا فقال حضرت عمر نے فرما للمسافری ثلاثت ایام ولیاریہن وللمقیم یوم ولیلہ مسافر کے لئے تین دن تین رات اور مقیم کے لئے ایک دن ایک رات یہ حضرت عمر کا فتوہ ہے جو اس بات کی تائید کرتا ہے کہ عقبہ بن عامر کی روایت کو اس کی مقابل میں پیش نہیں کیا جا سکتا دوسری حدیث یعنی نباتا جعفی کی طریق سے دوسری سنت کے ساتھ حضرت عمر کا یہ فتوہ ہے حدثنا ابو بکرہ تا قال حدثنا مؤمر قال حدثنا سفیان السوری قال حدثنا عمران ابن مسلم ان سوید بن غفلت ان نباتتا سأل عمر عن ذالک فقال امسح علیہما یوما ولیلہ نباتا جعفی نے حضرت عمر سے پوچھا مسال الخفین کے بارے امسح علیہما یوما ولیلہ اگر تم مقیم ہو تو ایک دن ایک رات اس پر مسح کرو یہ بھی حضرت عمر کا فتوہ دوسری سنت سے آیا ہے تیسری سنت حدثنا صالح قال حدثنا سعید قال حدثنا حشیم قال اخبرنا مالک ابن مغول ان عمران ابن مسلم ان سوید ابن غفلت قال اتینا عمر فسألہ نباتتا فسألہ نباتتو عن المسیح علی الخفین سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کے دربار میں آئے اور ہم نے پیچھے حدیث گزری کہ نباتا جعفی کو مقرر کیا تو نباتا جعفی نے حضرت عمر سے مسال الخفین کے بارے پوچھا فقال عمر تو حضرت عمر نے فرمایا للمسافری ثلاثت ایام ولیاریہن وللمقیمی یوم و لیلہ اس کا بھی وہی مضمون ہے نیچے کی اور ایک سنت دیکھ لی دی حدثنا ابو بکرہ قال حدثنا ابو داودا قال حدثنا شعبتا نحمادا این ابراہیما عن الاسبد عن نباتا اس کی بی ایک سنت ہے حدثنا ابن خزیم قال حدثنا مسلب قال حدثنا هشام قال حدثنا حماد عن ابرہیما عن الاسبد عن عمر رضی اللہ عنہ مثله یہ اسبد نے حضرت عمر سے اسی مضمون کو نقل کیا حدثنا فہد قال حدثنا محمد بن سعید الاسبہانی قال حدثنا حفصی عن عاصم عن نبی عثمان عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ عاصم نے ابو عثمان سے نقل کیا کہ حضرت عمر نے فرمایا کیا فرمایا من ادخل قدمیہ وهم الطاہران فلیمسہ علیہما الی مثل ساعتہی من یومہی و لیلتہی یعنی جس نے اپنے دونوں پاؤں کو وضو کی حالت میں موزے میں داخل کیا وہ موزوں پر اس دن رات کی اس گھڑی تک مسا کرتا رہے یعنی چوبیس گھنٹے تک مسا کرتا رہے یہ حدیث بھی بالکل ظاہر ہے یعنی یہ حضرت عمر کا ہی فتوہ ہے جو مختلف سندوں سے صاحب کتاب ذکر کر رہے ہیں اب یہاں سے دیکھئے حدثنا ابن خزیمہ قال حدثنا حجاجن قال حدثنا ابو عوانت عن یزید ابن ابی زیاد عن زید ابن وحب قال زید بن وحب سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ہمارے پاس یہ دستور لکھ کر بھیجے مسال الخفین کے بارے کیا دستور تھا للمسافری ثلاثت ایام ولیاریہن وللمقیم یوم ولیلا کہ مسافر کے لئے تین دن تین رات اور مقیم کے لئے ایک دن ایک رات تک مساہ کرنے کی اجازت ہے اب یہ دیکھیں امام تحابی کا تفسرہ دیکھیں فہذا عمر یہ حضرت عمر ہیں قد جا عنہو فی هذا ما يوافق ما ربین عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التوقیت للمسافری وللمقیم یہ حضرت عمر ہیں کہ ان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے موافق روایات مروی ہیں جن میں مساہ کی اسی طرح توقیت ہے یعنی مدت بیان کی گئی ہے ہم نے جو حدیثیں ذکر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مقیم اور مسافر کے لئے مسیح کی مدت اتنی اتنی ہے تو حضرت عمر کا یہ فتوہ انہی روایتوں کے موافق ہے تو ایک طرف اقبہ بن عامیر کی روایت ہے جو آپ نے پیش کی کہ حضرت عمر نے آٹھ دن تک وہ مسانی کرے تو اس کو اسبت سننا فرمایا اور ایک طرف حضرت عمر کا یہ فتوہ ہے تو اقبہ بن عامیر کی روایت کے مقابلے میں حضرت عمر کے ان فتاوے کو جو کثیر سندوں کے ساتھ ہم تک پہنچے ہیں ان فتاوے کو ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ دوسرا جواب تھا پہلے جواب پیچھے گزرا کہ اسبت سننا میں سنت سے مراد حضرت عمر نے سنت سے مراد حضور کی سنت نہیں بلکہ وہاں سنت سے مراد حضرت عمر کا اپنا قول ہے اور دوسرا جواب اقبہ بن عامیر کی روایت کے مقابل ہم نے حضرت عمر کے فتوے کو نقل کر دیا اب تیسری چیز یعنی حضرت عمر کی قول کا تیسرا جواب یہ قابل غور ہے اور اس سے امام تحاوی کی دکت نظر کا اندازہ ہوتا اور حدیث فہمی کا اندازہ ہوتا وَقَدْ يَحْتَمِلُوا حَدِيثُ عُقْبَةَ اَيْذَنَ اَنْ يَكُونَ ذَارِكَ الْكَلَامُ كَانَ مِنْ عُمَرَ یہاں سے حضرت عمر کی قول کی ایک توجیح پیش کر رہے ہیں وہ یہ کہ حضرت عمر کا وہ قول جو اقبہ بن عامر نے روایت کیا کہ تم نے آٹھ دن تک مسا کیا یا تم نے سنت پر عمل کیا یہ واقعہ اس لیے پیش آیا تھا کہ حضرت عقبہ بن عامر نے جو شام سے مدینے تک کا ایک ہفتے کا سفر کیا وہ سفر ایسے راستے سے کیا تھا جس میں کہیں پانی موجود نہیں تھا اس لیے حضرت عقبہ پورے راستے تیمم کرتے ہوئے آئے اور تیمم کی صورت میں موزوں پر مسح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیوں؟ اس لیے کہ تیمم میں تو صرف دو ہی کام ہوتے ہیں ایک ضرب چہرے کے لیے ایک ضرب ہاتھوں کے لیے تو گویا حضرت عمر کے قول کا مطلب یہ ہوا عقبہ بن عامر کی روایت کا کہ چونکہ تم تیمم کرتے ہوئے آئے ہو اور تیمم کی صورت میں موزوں پر مسا نہیں ہوتا ہے اس لیے تم نے موزوں کو پیروں سے ایک ہفتے تک نہیں ہوتا رہا ہے یہی آئین سنت ہے یہ جواب امام تحاوی نے گویا اس قول کی توجیح فرمائی اس کا ترجمہ کر لیجی وَقَدْ يَحْتَمِلُو اور یہ بھی احتمال ہے اور یہ بھی احتمال ہے حدیث عقبت ایدن ان یکون ذارک الکلام کانا من عمرہ کہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے معلوم کیا کہ حضرت عقبہ ایسے راستے سے آئے ہیں جو سنسان ہیں لِنَّهُ عَلِمَا أَنَّ طَرِيقَ عُقْبَتَ عُقْبَتَ الَّذِي جَعَا مِنْهُ طَرِيقُمْ لَا مَا فِيهِ عقبہ ایسے راستے سے آئے ہیں جس میں پانی نہیں تھا یہ چیز حضرت عمرہ کو معلوم تھی تو پھر اس صورت میں حکم تیمم کرنے کا ہے تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا اذا کانا حکم کا ہوت تیمم کہ تمہیں جوتے اتارے ہوئے کتنا عرصہ ہوا جبکہ یہاں تو تیمم ہی ہے تو حضرت عقبار بن عامل نے ان کو خبر دی بتایا جو کچھ خبر دی یہ نہیں کہ میں نے فلان جمعے سے اب جمعے تک موزے پہنے ہوئے ہیں وَهَذَ الْوَجْهُ أَوْلَ مَا حُمِلَ عَلَيْهِ اَحَارَ الْحَدِيثُ اور یہ وجہ یہ تعویل پہلی تعویل سے بہتر ہے تاکہ لِيُوَافِقَ مَا رُوِعَ عَنْ عُمَرَ سِوَاهُ وَلَا يُزَادَّ تاکہ حضرت عمر کی روایت کی موافقت ہو جائے اور باہمی تضاد نہ رہے یہ تعویل زیادہ بہتر ہے گویا کہ حضرت عمر جانتے تھے کہ عقبہ من عمر کا سفر ایک ایسے راستے سے ہے جس میں پانی نہیں ملتا ہے اور پانی نہ ہو تو پھر تیمم کا حکم ہے اور تیمم کی صورت میں مسئلہ الخفین کی ضرورتی نہیں ہے لہذا آپ نے اس سلسلے میں ان سے پوچھا کہ کب تم نے موزے جو ہے اتارے تھے تو انہوں نے کہا تاکہ دشت جمعے سے اب تک جو ہے میں پہنے ہوئے ہوں تو گویا کہ حضرت عمر نے ان کے اس عمل کو جو ہے سنت قرار دیا یہ اگر تعویل کی جائے تو پھر حضرت عمر کے دونوں قولوں میں تضاد بھی نہیں کہ ایک قول تو عقبہ من عمر کا ہے اور دوسرے فتاوے جو ہم نے ذکر کیے دونوں کا تضاد بھی ختم ہو جاتا ہے اب اس کے بعد جواب کا ایک اور رخ دیکھئے وَقَدْ رُوِعًا غَيْرِ عُمَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا يُوَافِقُ مَا رَوَيْنَا فِي التَّوْقِي اور اگر ہم مان بھی لیں یہ تسلیم کے بعد ہے کہ حضرت عمر کی جو روایت عقبہ بن عمر نے بیان کی اسبت السنہ اس کا یہی معنی مراد لیں کہ ہاں ٹھیک ہے حضرت عمر نے گویا کہ ایک ہفتے تک موزو پر مسا کرنے کو جائز قرار دیا اور اس کو سنت کہا اگر اس کا یہی معنی مراد لیں تو پھر دوسرے کثیر صحابہ کی روایتیں حضرت عمر کے اس قول کے مخالف ہیں اس قول کے مخالف ہیں اور وہ روایتیں یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ مسافر اور مقیم کے لیے مسال الخفین میں جو ہے توقید ہے یعنی مدت ان کی مقرر کی گئی ہے اب ان روایتوں کو دیکھ لیجئے وَقَدْ رُوِعًا غَيْرِ عُمَارَ اور حضرت عمر کے علاوہ دوسرے صحابہ سے ایسی حدیثیں مروی ہیں جو ہماری روایت کردہ حدیث کی موافقت کرتی ہیں توقید کے مسئلے میں یعنی مدت مقرر کرنے کے مسئلے میں اب پہلی حدیث حدثنا فاہد یہ وہی روایت ہے جو شروع میں حضرت علی کی روایت ذکر کی گئی تھی وہی روایت ہے اسی کو یہاں پر گویا کے اس سلسلیں پیش کر رہے ہیں کہ حضرت عمر کے علاوہ دوسرے صحابہ حضرت علی سے بھی ایسی حدیثیں مروی ہیں جس سے مسئلہ الخفین کی مدت معلوم ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس آیا شریع بن حانی کہتے ہیں تو میں نے ان سے مسئلہ الخفین کے بارے پوچھا فقالا تو انہوں نے کہا ایتی علی کے پاس جاؤ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ هُم صحابہ میں حضرت علی بِوضوعِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وضوع کے زیادہ جاننے والے کانا يُسافر معاہو کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے فَأَتَيْتُهُ شریع بن حانی کہتے ہیں میں حضرت عائشہ کے پاس آیا فَسَأَلْتُهُ میں نے ان سے پوچھا فَقَالَ تو آپ نے فرمایا يَوْمُ وَلَيْلَةٌ لِلْمَقِيمُ وَثَلَاسُتَ أَيَّامٍ وَلَيْا لِهِنَّ لِلْمُسَافِرُ مقیم کے لئے ایک دن ایک رات اور مسافر کے لئے تین دن تین راتیں دوسری حدیث دیکھئے حدثنا حسین بن نصر قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان ان سلمت بن کحیل ان ابراہیم التیمی ان الحارث بن سوید قال جعل عبداللہ المسعى للخفین ثلاثة ایام للمسافری وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا فتوہ ہے عبداللہ بن مسعود حارث بن سوید کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود مسال الخفین کو مسافر کے لئے تین دن تین رات اور مقیم کے لئے ایک دن ایک رات مقرر فرماتے تھے آگے کیا روایت دیکھئے آگے کیا روایت دیکھئے آگے کیا تھی حدثنا ابن مرزوق نہیں نہیں حدثنا ابن خزیمہ قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابو عبانت عن المغیرت عن ابراہیم عن عمر من الحارث قال سافرت ما عبداللہ یہ عمر بن حارث کہتی میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ سفر کیا فکانا لا ينزیو خفہی ثلاثا تو آپ جو ہے تین دن سے پہلے اپنے موزوں کو نہیں اتارتے تھے یعنی سفر میں تین دن تین رات اپنا موزہ نہیں اتارتے تھے تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا فتوہ دو سندوں کے ساتھ یہاں آگیا حدثنا ابن مرزوق یہ تیسرے صحابی کا فتوہ دو فتوے آگئے حضرت علی عبداللہ بن مسعود تیسرے فتوہ عبداللہ بن عباس سے میں نے پوچھا مسئل الخفہین کے بارے میں تو آپ نے فرمایا مسافر کے لئے تین دن تین رات مقیم کے لئے ایک دن ایک رات اسی ابن عباس کی قول کی سند دوسری سند ہے یہ حدثنا ابو بکر اتا قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبت فذکر بی سندہی مثلہ چلی یہ ہو گیا یعنی ابو الولید نے شعبہ سے شعبہ نے اپنی سند کے ساتھ اسی طرح کی روایت نقل کی ہے یہ ابن عباس کے فتوے کی ایک سند تھی حدثنا صالح قال حدثنا سعید قال حدثنا حشیم قال اخبرنی غیلان ابن عبداللہ قال سمیعتو ابن عمر یہ عبداللہ بن عمر یہ چوتے صحابی ہوگی حضرت تیلی عبداللہ بن مسعود اور ابن عباس اور کوئی نہ چاہیے ہاں ابن عباس یہ چوتے صحابی حضرت ابن عمر غیلان بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے فرماتے ہوئے سنا یقول ذالک یہی بات فرماتے ہوئے سنی حدثنا ابن عبی داوود قال حدثنا حضبتو یہ آگے ہے ابن عبی داوود حدثنا حضبتو قال حدثنا سلام ابن مسکیر عن عبدالعزیز عزیزی عن عنس مثل حضرت انس سے بھی یہی مضمون مروی ہے آگے دیکھیں حدثنا ابن خزیم قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن سعید ابن قطن عن نبی زید الانصار رجل من اصحاب ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل داری اس میں جو ہے ابو زید انصاری کی یہ روایت ہے یعنی حماد نے سعید بن قطن سے انہوں نے ابو زید انصاری سے اور انہوں نے ایک صحابی سے اسی طرح کی روایت نقل کی اب یہاں پر اس صحابی کا نام تو نہیں ہے لیکن اتنی بات تہہ ہے کہ یہ صحابی ہیں اب آگے دیکھیں آخری روایت ہے یہ حدثنا ابن خزیم قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن یونس وقتاد عن موسی بن سلمت عن ابن عباس مثل ذالک مثلہ اسی طریقے کی روایت یہ تمام فتابیں ذکر کی ان فتابوں کی غور کی دیئے کہ صحابہ اکرام کی ایک بڑی تعداد ان میں حضرت علی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں حضرت ابن عباس ہیں پھر حضرت ابن عمر ہیں پھر حضرت انس ہیں پھر ایک صحابی ہیں جن کا یہاں نام نہیں ہے یہ تمام صحابہ کا فتوہ یہ ہے کہ مقیم اور مسافر کے لئے بازابتہ مثال و خفین کی مدد مقرر ہے اب ان تمام صحابہ کے مقابلے میں عقبہ بن عمر کی روایت کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے فرماتے ہیں صحابہ کتاب فہاد ہی اقوال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ اکرام کی اقوال ہیں قد اتفقت علا ما ذکرنا من التوقیت في المسیع للخفین للمسافر والمقیم اور یہ تمام اقوال بالاتفاق اسی چیز کو ثابت کرتے ہیں جو ہم نے ذکر کیا یعنی مساء علالخفین کے بارے میں مقیم اور مسافر کے لئے توقیت ضروری ہے فلا ینبغی لأحد ان یخالف اذار تو کسی کے لئے مناسب نہیں ہے کہ ان اقوال کی مخالفت کی جائے ان فتاوے کی مخالفت کی جائے وَهَذَا الَّذِي ذَكَرُنَاهُ اَيْضًا اور یہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے یہی امام آزم ابو حنیفہ امام ابو یوسف اور محمد بن حسن شہبانی رحمہم اللہ تعالیٰ کا یہی مذہب ہے یہ باب مکمل ہو گیا ابو اس کے باب نئے باپ کا آغاز ہوگا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام مالک کے علاوہ ائمہ سلاسہ کا مذہب یہ ہے کہ مسال الخفین کی مدت مقرر ہے امام مالک کے نزدیک مدت مقرر نہیں ہے جب تک چاہے بندہ کر سکتا ہے امام مالک کی تائید میں صاحب کتاب نے عبی بن عمارہ کی حدیث کو روایت ذکر کیا دلیل کے طور پر اور دوسری نمبر پر جو ہے حضرت عقبہ بن عامر کی روایت حضرت عمر کا قول پیش کیا اور تیسری روایت جو رہ گئی تھی وَلَوِسْتَزَدْنَاهُ وہ روایت کو پیش کیا گیا صاحب کتاب نے حضرت عمر کی قول کا جواب تین طریقے سے دیا اور عبی بن عمارہ کی روایت کے مقابلے میں کثیر تعداد میں مرفو روایتیں ذکر کی اور کہنا چاہیے وَلَوِسْتَزَدْنَاهُ کا ایک جواب تو زمنی طور پر رز کیا گیا تھا کہ وہاں پر بعض سندوں کے ساتھ یہ جب حدیث آئی ہے تو وہاں لَوِسْتَزَدْنَاهُ لَزِدْنَا یہ الفاظ اس کے اندر موجود نہیں ہے اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے یہ آخری بات ہے اس کو ہم مکمل کر دیتے ہیں اگر ان الفاظ کو صحیح مان لیا جائے کہ لَوِسْتَزَدْنَاهُ لَزِدْنَا اگر ہم حضور سے تین دن تین راست سے زائد کا مطالبہ کرتے مسافر کے لیے یا مقیم کے لیے ایک دن ایک راست سے زائد کا مطالبہ کرتے تو حضور اضافہ فرما دیتے تو اس جملے سے فریق اول نے یہ دعبہ کیا کہ چونکہ حضور کی طرف سے زیادتی کی اجازت ہے لہٰذا تین کی مدد مقرر کرنا مسافر کے لیے یا ایک دن کی مدد مقرر کرنا مقیم کے لیے درست نہیں ہے تو اس کے جواب یہ دیے جائے گا کہ صحابہ نے کیا کہا کہ ہم نے زیادتی طلب نہیں کی اگر ہم زیادتی طلب کرتے تو حضور زیادتی دے دیتے تو جب حضور نے زیادتی کی اجازت نہیں دی تو آپ کو کہاں پہنچتا ہے کہ تین دن تین راست سے زائد کی اجازت دیں اور قیدہ یہ ہے کہ کلمہ لو جو ہے جملہ مسبتہ بے داخل ہوتا ہے تو اس کو منفی کے معنی میں کر دیتا ہے اور جب کلمہ نافیہ پر داخل ہوتا ہے تو پھر اس کو مسبت کے معنی میں کر دیتا ہے اور یہاں پر کلمہ لو جملہ مسبتہ پر داخل ہو کر گویا کہ اس کی معنی کی نفی کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا جواب ہے دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ لَوِسْتَزَدْنَاهُ لَزِدْنَاكَا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ حضور کے شریعی اختیارات یعنی تشریعی اختیارات کی طرف صحابہ نے اشارہ کیا گویا کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تشریعی اختیارات کے مالک بنائے گئے ہیں اس لیے صحابہ نے گویا کہ اس کے ذریعے اپنا عقیدہ بیان کیا کہ ہم اگر مزید گزارش کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اضافہ فرما دیتے لیکن جب نہیں فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اضافے کی اجازت نہیں ہے یہ بات مکمل ہوئی اس کے بعد انشاءاللہ دوسرا جو باب ہے اس کو مائندہ درس میں شریک کے درس کریں گے وصل اللہ علیہ نبی ربی کریم وعالی وصحابی اجمائین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ